فیکٹرز افیکٹنگ مورل ڈیولپمنٹ اب وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ کسی بھی انسان کی موریلٹی کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں یا تو اس کو امپروو کرتے ہیں یا اس کو ڈیولپ کرتے ہیں یا اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں تو ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کی انفلوینس کی وجہ سے ہماری موریلٹی ڈسٹراب ہوتی ہے یا پھر امپروو ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں تو فیملی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے بچے جب گھروں میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے ہیں فادر کو جو ہے وہ ہر چیز رائیٹ ٹائم پہ چاہیے اس نے نہیں دیکھنا کہ مادر اس ٹائرڈ بچے جو ہیں وہ ابھی بھوکے ہیں وہ سب سے پہلے کہے گا جی مجھے آپ پہلے کھانا دیں میں بہت ٹائرڈ گھر سے باہر سے آیا ہوں اور یہ ایک بڑا سینسٹیف پوائنٹ ہے جس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ انڈویجولزم دکھاتے ہیں نا اپنے گھر میں فادر الگ سے بات کر رہا ہے ماں الگ سے بات کر رہی ہے کہ نہیں میں بہت ٹائرڈ ہوں میں اس وقت آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتی میں آپ کے لیے کھانا اس وقت صاف نہیں کر سکتی ہو دی جاؤ لے لو تو یقین کیجئے آپ نے تو اپنی ٹائرڈنس کا اظہار کر دیا ہے لیکن بچوں کو جو کیر ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ایک دوسرے کی جو ہے جس کی آپ نے تربیت کرنی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو پیرنٹس کو بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بچوں کے لیے جو ہے یہ تھوڑا سا ٹریننگ کا ایک حصہ سمجھ لیجیے کہ موریلٹی یہی ہے کہ آپ نے اس کو سکھایا ہے کہ رائٹ اینڈ رونگ کا ڈسین یہ ہے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ گھر کی جو کھانے کی ٹیبل ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہاں پہ جو آپ بیٹھ کے یہ موریلٹی اور ایتھکس کی جو ٹریننگ دیتے ہیں وہ بڑی زبردست ٹریننگ ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم آپ آدھا گھنٹا یا گھنٹا بیٹھتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے بڑوں کو ٹریٹ کرنا ہے اس کھانے کے موقع کے اوپر خود سے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ چیزیں نہیں لے لینی پوری پلیٹ نہیں بھر لینی یہ ساری چیزیں جو ہیں موریلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے فیملی جو ہے اس کا رول بڑا ایمپورٹنٹ ہے جس میں پیرنٹس جو ہیں وہ بڑے ایمپورٹنٹ رول پریے کرتے ہیں اگر اچھا کیریکٹر بیلڈنگ پیرنٹس کی نہیں ہوئی ہوئی ان کی اپنی اچھی ٹریننگ نہیں ہوئی تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں بچوں کی پرسنیلٹی جو آپ کے سامنے آتی ہے وہ کس قسم کی آتی ہے کیونکہ گھر سے وہ نگلیکٹڈ ہیں کیریکٹر بیلڈنگ نہیں ہوئی اور بس ان کو جو اپنے بیٹس پہ بیٹھے بیٹھے کھانا ان کو مل رہا ہے وہیں پہ وہ سارا جو ہے وہ ان کا سپریڈ کیا ہوا انہوں نے بیٹ کو نہ وہ ہاتھ ساف کی ہیں نہ انہوں نے کوئی اور چیز ساف کی ہے تو بچے کو ٹریننگ دینے کے لیے بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ گھر کے اندر ایک ڈسپلن ہونا چاہیے سخت سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آتھورٹیٹیو ٹائپ ڈسپلن ہونا چاہیے لیکن رولز کے معاملے میں اور رائٹ اینڈ رونگ کے معاملے میں پیرنٹس کو فلکسیبیلٹی نہیں دکھانے چاہیے تب بچے کی جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ پراپر ہوتی ہے اور وہ سیکھ رہا ہوتا ہے چونکہ ابھی آپ ایک پودے کو بڑا کر رہے ہیں تو پودے کو بڑا کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اس کو باقی سن کی ضرورت ہوتی ہے یہ سارے چیزیں اگر پودے کو ضرورت ہے تو آپ کی بچے کو بھی یہ ساری چیزیں ہیں جس میں کیریکٹر بیلڈنگ جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے خوراک بیسک نیڈز اس کی پوری ہو رہی ہیں لیکن اگر صرف آپ بیسک نیڈز ہی پوری کر رہے ہیں اچھا کھانا اچھا کپڑا اس کو دے رہے ہیں لیکن اس کی موریلٹی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو اس کی سوسائیٹی آپ کے بچے کو ریجیکٹ کرتی ہے اور اچھے پیٹرنز پر اگر تربیت نہیں ہوتی تو بچے آپ کے سروائیو کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اسی طرح سے سکول ہے ٹیچرز ایک موڈل ہوتے ہیں پیرنٹس کے بعد ٹیچرز موڈل ہے اگر وہ اچھا موڈل نہیں ہے تو جو ٹیچرز کی بچے بڑا نوٹ کرتے ہیں اور بڑا اس کو ماننا چاہتے ہیں اگر ٹیچرز جو ہیں وہ بات وہ کرتے ہیں جس کو پورا نہیں کرتے ہیں اور خود لیٹ آتے ہیں بچوں کو ٹائم پہ آنے کے لیے کہتے ہیں خود جو ہیں وہ فون سن رہے ہوتے ہیں کلاسوں کے اندر بچوں کو منع کرتے ہیں اسی طرح سے ہر کام وہ جو وہ خود کرتے ہیں اور بچوں کو منع کرتے ہیں بچے اس کو کمپیر کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ٹیچرز خود تو یہ سارا کام کر رہے ہیں پھر بچے فالو نہیں کریں گے آپ اچھا موڈل نہیں ہوں گے تو بچے اس چیز کو فالو نہیں کریں گے آپ کے سامنے آپ کے ڈر سے کر لیں گے لیکن الگ سے جب سوسائٹی میں جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم کیوں کریں جی ہمارے تو بڑے نہیں کرتے تو ہمیں ایک حضورت پڑی ہوئے کہ ہم رائٹ انڈ رانگ کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے پھریں تو یہ یقین کی جی یہ سکول کے ذمہ داری ہے اس کے بعد پیر گروپ ہے دوست جو ہیں اب دوست مطلب گھروں سے آئے ہوتے ہیں ہمارا اس کے اوپر کنٹرول تو نہیں ہے لیکن بچے کو آپ نے سکھانا ہے کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے اور اچھا دوست جو ہے یہی چیزیں اس کو بتائیے کہ جو کے وعدے کا پابند ہو جو آپ کی ہیلپ کرے جو آپ کے ساتھ سچ بات کرے اس کی تعریف کریں آپ امارت کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے اپنے بچے کو مت گائیڈ کریں کہ وہ دوست بنائیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی اچھی کیریکٹر بیلڈنگ ہوئی ہو یہ ہمیشہ کے لیے رہ جانے والی چیزیں ہوتی ہیں اس لئے اپنے بچے کو گائیڈ کیجئے کہ آپ نے اس قسم کے دوست جو ہیں وہ بنانے ہیں اور اسی طرح سے سوسائٹی اور کلچر بھی افیکٹ کرتا ہے ظاہر ہے ہمارا انٹریکشن جیسے جیسے سوسائٹی سے ہوتا ہے تو بچے کو یہ سکھانا ہے کہ چاہے جیسے بھی سوسائٹی ہو آپ کا ایکسپیرینس جیسا بھی ہو آپ نے اپنی ویلیو سسٹم کو نہیں چھوڑنا ورنہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا جائے گا یہ بڑا سٹرانگ سینٹنس ہے اس کے بعد ایج ہے ایج کے ساتھ جیسے سے بچے بڑھتے جا رہے ہیں اسی لحاظ سے ان کی موریلیٹی ڈیویلپمنٹ کی ضرورت بڑھتی جائے گی تو آپ کو ہر موقع پہ اپنے بچے کو جو ہے ساری چیزیں الگ کر کے موریلیٹی جو ہے غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کا جو ایک اختیار ہے وہ بچے کو دیجئے اور اس کے بعد اس کو اپریشیٹ کریں اچھی بات جب بھی اس نے کی اسی طرح سے جنڈر میل اور فیمیل کی موریلیٹی کی ڈیویلپمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ساری موریلیٹی فیمیلز نے فالو کرنی ہے اور میلز کو کہیں جی اس نے تو سوسائٹی میں جانا خود ہی سیکھ لے گا اکثر میں نے پیرنٹس کو کہتے دیکھا ہے تب ہی تو ہماری سوسائٹی گرومڈ نہیں ہوتی آپ جب اپنے بچے کو لڑکے کے اوپر بھی وہی موریل رولز لگائی ہے جو کہ لڑکی کے اوپر ہے تو ویل ٹرینڈ جب آپ کے لوگ باہر سوسائٹی میں جائیں گے تب ہی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ترقی کرتی ہے